علام رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علام رسول بھائی آج آپ کے ہاتھ میں یہ مدنی پرچم اس کی کوئی خاص ہو جا فیضان بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مدنی پرچم کے بارے میں پشتے تنوں کچھ بتایا تھا یاد آیا مدنی پرچم میں جو نیلا رنگ ہے وہ غوث پاک کے غمبت کی وجہ سے ہے ہاں یاد آ گیا اب میں آپ کو مدنی پرچم کے مزید رنگوں کے بارے میں بتاتا ہوں اس سب سے رنگ ہمیں غمبت خزرہ کی یاد دلاتا ہے اور یہ رنگ ہم کچھ تیر بات بتاؤں گا اچھا یہ بتائیں آپ کے شوق کیا ہیں کیوں اری بتائیں تو اچھا ویسے تو بہت شوق ہیں جیسے کھلونوں سے کھلنا اچھا میں آپ کے شوق بھی سنتا ہوں اور ایک بزرگ کے بارے میں چند باتیں بھی بتاؤں گا مجھے نیک بندوں کے قصے پڑھنے کا بہت شوق ہے ایک ایسے بزرگ تھے انہوں نے ایک ماہ میں پرو قرآن پاک حفظ کر لیا تھا مجھے نات پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے ہم ان دوسرگ نے بہترین ناتیں بھی لکھی ہیں میں تو کتابیں بھی پڑھتا ہوں اچھا بتائیں انہوں نے تو ایک ہزہ اور سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں جس میں فتاوہ رضیہ کی کیا بات ہے اب بتا بھی دینا کون ہے بزرگ قرآن وہ تقریباً چودہ سال کے عمر میں مفتی بن گئے تھے ارے واہ یہ ہے کون ان کا نام امام اہل سنت پروان شمع نسالت مجدد دین و ملت الحافظ اوقاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہے اور ان کا اورس پچیس افر مزفر کو مناتے ہیں اہاں اب میں سمجھا بدنی برچم میں جو تیسرا رنگیں وہ اعلیٰ حضرت نحمت اللہ تعالیٰ کی نسبت سے فیضان بھائی آپ کو ناک پڑھنے کا بہت شوک ہے نا تو آئیں مل کر اعلیٰ حضرت کی ناک کا ایک شیر پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی